ہائی گائز اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اپنے ڈریس سے ملتا جلتا آئی میک اپ کریں گے زنک بلو مکس کر کے اس کے اندر تھوڑا براؤن مکس کریں گے سب سے پہلے تو بالوں کو اچھے طریقے سے میرے ٹائے کر لیا کیونکہ شدید قسم کی گرمی ہو رہی ہے اگر آپ اپنی فاؤنڈیشن پہلے کر چکے ہیں تو آئی اس کے نیچے لوس پاورڈر لگا لیں تاکہ آپ کا جو آئی میک اپ ہے وہ نیچے سے خراب نہیں ہو اور آئی میک اپ کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ری دیزین کی یہ پیلٹ اس کے اتنے پیارے پیارے شیڈز ہیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں جیے ٹرانزیشن شیڈ لائٹ براؤن سا شیڈ ہے اس کو میں لے کے کریز میں اپلائے کروں گی کریز میں بلینڈ کروں گی اور آؤٹر کورنر پہ اسے سے راؤنڈ موشن میں بلینڈ کر دوں گی پھر میں لے رہی ہوں جیے فلائٹ برش اور اس پہ میں یہ جو زنگ کلر ہے اس کو لوں گی اور اس کو میں اپلائے کر دوں گی اپنی پوری لٹ پہ آپ فنگر کے ساتھ بھی اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں پھر میں فلفی برش پہ لے رہی ہوں جیے دارگ براؤن شیڈ اور جو میں نے زنگ کلر لٹ پہ اپلائے کیا ہے اس کو میں اس دارگ براؤن شیڈ کے ساتھ آؤٹر کورنر میں اور پریز میں بلینڈ کر دوں گی پھر میں فنگر کے ساتھ یہ بلو کلر کا شمری شیڈ اٹھا رہی ہوں اور اس کو میں لٹ پہ اپلائے کر رہی ہوں فنگر کے ساتھ سب سے بیسٹ اپلیکیشن ہوتی ہے شمرز کی فلافی برش کے ساتھ ساتھ بلینڈ بھی کرتے جائیں اس کے بعد میں یہ لائٹ براؤن اور ڈارگ براؤن شیڈ مکس کروں گی اور اپنی لور لیچ لائن پہ اپلائے کروں گی پھر یہ گولڈن شیڈ اٹھا کر اس کو میں اپلائے کر رہی ہوں جی اپنے انر کارنر میں پھر میں یوز کر رہی ہوں جی یہ کاشیز کا لوز گلٹر اس کے اندر بڑے پیاری پیاری سی شیڈ اویلیبل ہیں ان کے پاس اور اس کو میں ایک چھوٹے سی برش کے ساتھ اپنی پوری لٹ پہ اپلائے کر دوں گی بلینڈنگ آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد یہ آگے جی ٹرازیشن اور دوسری سائٹ کا بھی میک اپ ہو گیا دن اس کے بعد میں یہ میسٹوز کا آئی لائنر لے رہی ہوں اور دس گھٹے لگا کے میں نے آئی لائنر لگایا ہے پہلے آپ نے آوٹر کارنر پہ ونگ لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی لائن کو سنٹر میں جوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے انر کارنر پہ اپلائے کر دینا ہے بہت ہی سمپل ہے اب ہم اپلائے کریں گی لیشز لیشز میں پوری پوری اپلائے نہیں کری ایک ہی لیش کو سنٹر میں سے کٹ کر کے ہاف ایک سائٹ پہ اور ہاف دوسری سائٹ پہ گلو میں نے دونوں کو ایک ساتھ لگا لی تھی لیکن ایک سائٹ کی لیش لگاتے لگاتے ہیں جو اتنا ٹائم لگ گیا کہ دوسری سائٹ کی گلو بلکل سوک گئی اور یہ شیشے میں سے کون گزرا ہے فیصل یہ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں میں نے لیشز لگا لی اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ لیشز کی لیندھ بہت لمبی ہے اور یہاں پہ میں نے لگائی ہوئی لیشز کو ہی سیزر کے ساتھ کٹ کر لیا لیکن آپ نے یہ حرکت بلکل نہیں کرنی کیونکہ آپ کی جو اوریجنل لیشز ہیں وہ بھی ساتھ کٹنے کا بہت ہی رسک ہے پھر میں اپلائے کر رہی ہوں جی یہ ایسسنس کا مسکارا تاکہ جو میری آرٹیفیشل لیشز ہیں اور اوریجنل لیشز ہیں وہ آپس میں جوڑ جائیں اور فیل نہ ہو کہ میں نے کوئی آرٹیفیشل لیشز لگائیں لیکن فیل پھر بھی ہوگا ایکسٹر پاورڈر یہاں پہ میں ڈسٹ آف کر دوں گی اس کے بعد میں اپلائے کروں گی بلش آن بلش آن مجھے ہمیشہ کم لگتا ہے میں لاسٹ پہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں مطلب زیادہ سا اپلائے ضرور کرتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ہائی لائٹر اپلائے کر دوں گی پھر ہم پہنیں گے جی جولری شولری اور اس کے بعد ہم اپنے بال تھوڑے سے سیٹ ویٹ کریں گے یہاں پہ مجھے اپنی لپسٹک کیمرے میں دیکھ دے کے بہت لائٹ لگ رہی تھی حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے لائٹ لپسٹک لگانی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے ایک ریٹ لپسٹک لے کے اس کو دوبارہ سے رگڑ دیا ہونٹوں پہ اور یہاں پہ میں منگو شک پی رہی ہوں میک اپ کر رہی ہوں کھا رہی ہوں پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہمارے بال بھی ہو گئے ہیں جی کرل اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجے گا اور بس آسان سا کام ہے بس آپ نے سٹیٹ نے رکھنا ہے اس کو آپ نے رول کرنا ہے نیچے کی طرف کو ڈراغ کرنا ہے آسانی آسان یہاں پہ ہمارا ریٹورل ہوتا ہے جی ختم آئی ہوپ یو گائز لائک ڈیٹ آگے میں آپ کو پورا آٹفٹ دکھا دیتی ہوں میرے اپنے برینڈ کا آٹفٹ ہے اگر آپ کو پسند آیا ہو آرڈر کرنا ہو تو نیچے انسیگرام کا پیج اور وٹس اپ نمبر میں ڈال دوں گی وہاں جا کے آپ میسج کر سکتے ہیں وہ آپ کو سائز چارٹ وغیرہ اور ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے یہاں پہ ہماری ویڈیو ہوتی ہے جی ختم آئی ہوپ یو گائز لائک ڈیٹ اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو گفت اس ویڈیو آئی یوز تھامز اپ اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا نیچے جائیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching I love you guys so much Allah Hafiz take care اپنا بہت ہی سار خیال لگیں